اسلام علیکم ناظرین ڈاکٹر محمد علی حمزہ کی جانب سے ایک بار پھر خوش آمدید الیکشنز وقت پہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے جب وفاقی وزیر فیڈرل منسٹر انٹی اے منسٹر رانہ سناولہ صاحب ایک نیجی ٹی بی پہ بیٹھ کے برملہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی چودہ مئی کو الیکشنز نہیں ہوں گے یہ پاسیبل ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب الیکشنز نہیں ہوں گے اب یقینا یہ آئین کے تحفظ کی بات تو ہے نہیں on the other hand same ہی جماعت کی محترمہ مریم اورنگ زیب صاحبہ ایک پریس کانفرنس کرتی ہیں اور اس میں وہ برملہ کہتی ہیں کہ آئین کے تحفظ کے لیے ہم کسی حد تک بھی جائیں گے یہ کیا ٹوپی ڈراما ہے مطلب آئین کا تحفظ ہے تو نوے دن میں الیکشن ہونے چاہیے آئین کا تحفظ ہے تو پھر عوام کے لیے کام ہونا چاہیے اور ریاست سیاست سے آگے ہونی چاہیے اگر آئین کا تحفظ اور اس ریاست کا تحفظ موجودہ حکومت جو وفاقی ہے اس کے لیے سب سے اہم یہ معاملہ ہے تو پھر اداروں کے درمیان چپکلش کم نہیں کرنی چاہیے وہ ہوتا ہے نا کسی گھر کے اندر یا کسی خاندان میں اگر کوئی فرد رشتہ داروں کو لڑواتا ہے تو اسے پھاپا کہتے ہیں تو حکومت کا رول حکومت وقت کا رول پھاپا والا نہیں ہوتا بلکہ ملانے اور جوڑنے والا ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت پارلیمنٹ جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑی ہوگئے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ چودہ مہین کو آپ الیکشن کروائیں تو ادھر سے جواب آتا ہے بھئی پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اچھا پھر سپریم کورٹ کہتی ہے کہ افعام و تفہیم کریں آپ بیٹھیں آپ جو حکومت ہے اور جو اس وقت سب سے سٹرانگ پارٹی ہے ان کے ساتھ بیٹھیں اور پھر مذاکرات کا ایک دور شروع ہوتا ہے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مذاکرات کے دو ادوار ہو چکے ہیں یعنی دو بیٹھکیں ہو چکی ہیں بیٹوین پی ڈی ایم اور پاکستان تحریک انصاف تیسری بیٹھک جو ہے وہ آج نو بجے لگ بھگ متوقع ہے ان دو بیٹھکوں میں کیا گفتگو ہی اور ان میں سے کیا فیصلہ سامنے آیا وہ ابھی تک ڈسکس نہیں کیا جا رہا میں آپ کو یہ بتائج دیتا ہوں کہ ان دو ملاقاتوں میں نتیجہ صفر بٹا صفر ہے تیسری ملاقات جو آج ہونے جا رہی ہے اس میں دیکھتے ہیں کیا نتیجہ نکلتا ہے لیکن بظاہر کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر ان مذاکرات سے کوئی معاملہ تے نہیں پاتا اگر کی بات ہے تو پھر کیا ہوگا کیا چودہ مئی کو الیکشن ہونا جو آئینی ایک معاملہ ہے اور نوے دن میں الیکشن ہونا ضروری ہیں سپریم کورٹ کی طرف سے یہ کہہ دیا گیا ہے تو کیا حکومت وقت جو ہے وفاق میں بیٹھی وہ اس پہ عمل درامت کروا پائے گی اور اگر وہ عمل درامت نہیں کروا پاتے تو آئین کا اسے تحفظ گردانا جائے گا یا آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ گردانا جائے گا سو یہ فیصلہ جو ہے یہ حکومت کو بھی کرنا ہے اور اداروں کو بھی کرنا ہے فواد چودی صاحب کا بڑا عجیب سا بیان آیا اس بیان کی سمجھ نہیں آتی انہوں نے کہا جی کہ اسٹیبلشمنٹ جب تک تعاون نہیں کرے گی تو یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم کے درمیان الیکشن کے معاملے کو لے کے اس کے اوپر کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہو سکے گا تو پھر فواد چودی صاحب انوائٹ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو تو پھر ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ اپنی جگہ بھی بلکل ٹھیک بات کرتی ہے کہ ہم تو غیر سیاسی ہونا چاہتے ہیں تو پھر ان کو سیاست میں نہ آپ کھینچیں اور خاص طور پر فواد چودی صاحب تو ایسا بلکل نہ کریں کیونکہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس بات کو لے کے اٹھی ہے کہ ہم نے صحیح جمہوری اقدار کی آبیاری کرنی ہے ان کو لے کے چلنا ہے تو پھر لے کے چلیے ایک سو اکیس کیسز ہیں عمران خان صاحب کے اوپر وہ کیسز چل رہے ہیں وہ عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں وہ معاملات چل رہے ہیں اور تازہ خبر آپ کے علم میں ہوگا کہ پرویز الہی صاحب جو ہے آخر کار منظر آم پہ آئے ہیں اور لاہور ہائی کورٹ گئے ہیں اور وہاں جا کے جس معاملے میں ان کو پکڑنے کے لیے انٹی کرپشن اور پوری فورسز گئیں تھیں اس معاملے میں انہوں نے عدالت سے رجوع کر لیا ہے تو یہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ کیا ہی جمہوری انداز تھا کہ ایک بکتر بندگاڑی جو ہے وہ ایک صاحب کے جو کہ سپیکر بھی رہ چکے ہیں جو کہ سی ایم بھی رہ چکے ہیں ان کے گھر کے دروازے کو ایسے توڑ کے اندر جاتی ہے جیسے اندر اسامہ بن لادن بیٹھا ہو خیر ایڈنٹ وانٹو گیٹھا ہوں ایڈنٹو گیٹھا ہوں بل لادن اور کچھ بھی رہ چکے ہیں لیکن پوائنٹو گیٹھا ہوں کہ یہ جو سب ٹھوپی ڈراما ہو رہا ہے آئین کے ساتھ تحفظ کے نام پہ جو چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے اور پھر ہمیں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ آئین جو ہے یہ سپریم کتاب ہے تو اس سپریم کتاب کی عزت کس نے کروانی ہے حکومت نے کروانی ہے پولٹیشنز نے کروانی ہے اور جب عدالت اسی کتاب کی عزت کے لیے ایک فیصلہ کر دیتی ہے اور وہ عدالت عظمہ ہوتی ہے تو اس کے خلاف بھی معاملات شروع ہو جاتے ہیں اور پھر سیاستیں شروع ہو جاتی ہیں اور پارلیمنٹ اور پھر پتہ نہیں کون کون سے جیڈیشری کے بل جو ہیں اس کے جو چینجز ہیں پروسیجرل چینجز اس کے بل بھی سامنے آ جاتے ہیں دو افراد ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے خط لکھا ہے کہ دو افراد ہیں ہائی کورٹس کے ان کو آپ کریں انسٹیٹ کریں ان کو پرموٹ کریں کسی کو لے کے آئیں کیونکہ اس وقت سپریم کورٹ کے اندر دھڑے بازی کا معاملہ جو ہے وہ زیر بحث ہے اور ہر حلقے میں یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ بٹی ہوئی ہے اگر عدالت عزمہ بٹی ہوئی ہے تو پھر آئین بٹا ہوا ہے پھر قانون بٹا ہوا ہے پھر تیرا تیرا میرا میرا پاکستان ہے وہ ایک پاکستان جو ہے وہ والا خواب وہ والی کہانی جو ہے وہ بیچ میں کہاں گول ہو گئی اور یہی سیاستدان خاص طور پر جو حکومت میں بیٹھے ہیں جو کہ اپنے آپ کو منجھے ہوئے سیاستدان سمجھتے ہیں ان کی زبان کی تیزی جو ہے وہ اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے وہ سکندر عازم سے زیادہ بڑے فاتحین ہیں تو ان کی جو زبان ہیں وہ صرف سپن کرنے کے لیے ہے چیزوں کو اور وہ سپن یہی کرتے ہیں کہ آئین کے تحفظ کے لیے ہم کھڑے ہیں لیکن ساتھ ساتھ آئین کے ساتھ چھیڑا چھاڑی ہو رہی ہے الیکشنز کا ہونا بہت ضروری ہے اور پولیٹیکل سٹیبلیٹی کے بغیر اکنامک سٹیبلیٹی یہ جتنی میں نے گفتگو ابھی آپ کے سامنے رکھی اس سارے کا الٹیمیٹ جو برنٹ ہے اس کا جو بوجھ ہے اس کا جو ملبہ ہے وہ کس پہ گرتا ہے نوازشف صاحب پہ عمران خان صاحب پہ شہبازشف صاحب پہ زداری صاحب پہ بلاول پہ نہیں پولانا فضل رحمان صاحب پہ ارے بالکل نہیں یہ ملبہ گرتا ہے عوام پہ جو کہ اصل اقتدار کے مالک ہے مجھے یاد ہے بچپن میں ہم نے جب مطالعہ پاکستان پڑھا تو ہمیں پڑھایا گیا کہ اقتدارِ آلہ کا مالک رب ہے اور اس رب کا نائب زمین پہ جو ہے وہ انسان ہے یعنی پاکستان کے قانون کے مطابق اقتدارِ آلہ کا مالک صرف خدا تعالیٰ کی ذات ہے اور خدا تعالیٰ کا نائب یہاں پہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی فرد ہوتا ہے وہ فرد چنا جاتا ہے سو اقتدارِ آلہ کا وہ مالک بنتا ہے لیکن اس اقتدارِ آلہ کے پیچھے صحیح قوت اور اصل قوت عوام ہے جس کو پیسا جا رہا ہے جس طرح مسالہ پیستے ہیں تھے پرانے زمانے میں شاید کئی لوگ جانتے ہوں آج کل گرائنڈر میں پیسا جاتا ہے تو گرائنڈ کیا جا رہا ہے عوام کو عوام کا ہر دن ہر چڑھتا سورج جو ہے وہ مشکلات کا پیغام لے کے جڑتا ہے کیونکہ یہ ٹوپی ڈراما ہو رہا ہے سو آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ یہ ڈرامے بازی ultimately it's disturbing the entire state and the people of the country and who is going to stop it and how somebody is going to stop it so are we expecting somebody from the divine comes down کوئی آئے اتار اور وہ آ کے سب کو ٹھیک کر دے نہیں ultimately یہ systems کو political structures کو ٹھیک کر کے ہوگا اور اس کی ذمہ داری کس پر ہے آنے کی کوشش کر رہی ہے اس کی ذمہ داری politicians پر ہے جو اس وقت بیٹھے ہیں دائیں benches پر جنہیں treyer کی benches کہتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے جو اپنے آپ کو منجھے ہوئے کھلاڑی سمجھتے ہیں وہ کیا کھیل کھیل رہے ہیں وہ تو کھیل رچا رہے ہیں وہ کھیل رچا رہے ہیں اور اس پورے کھیل میں اگر کوئی پس رہا ہے اگر کوئی اگر کسی کی آہیں نکل رہی ہیں تو وہ عوام ہے وہ پاکستان کی عوام ہے سو ان سیاسی جماعتوں کو جو اس وقت حکومت کا حصہ ہیں اگر پاکستانی ہونے کا حق نبھانا ہے تو خدارہ یہ ڈرامے بازی بند کیجئے کسی نتیجے پہ پہنچئے اور اس نتیجے میں ultimately elections کروائیے stability لائیے اگر کوئی جیتا ہے تو اس کو آپ قبول کیجئے اور اپنی تگودوں جاری رکھیے اور پاکستان کو آگے بڑھنے دیجئے اب تک کے لئے اتنا ہی don't forget to subscribe and see you next time خدافز